پینلسٹ کی طرف جاتے ہیں کمل چوتھپ صاحبہ اس وقت یہ بتائیے گا کہ کیا سارے کے سارے مقدمات پی ٹی آئی کے لیے ہی ہیں نون لیگ تو لادلا کہتی رہی ہے پی ٹی آئی کو ریالٹی تو لگ رہا ہے کچھ اور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم thank you very much دیکھیں ریالٹی تو وہ ہوتی ہے نا action speaks louder than words action یہ ہے کہ ابھی آج کل comparison بن رہا ہے مریم بی بی جب بات کریں sitting supreme court کے judges sitting honorable judges کی تصویریں دکھا کے پورا تبرہ اس زبان میں کہ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اور اس کے برعکس اگر عمران خان صاحب کہیں کہ جناب ایک law court کی جو judge صاحبہ ہیں ان کی عزت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے جو کام کیا ہے اس سے ہم اعتراض ہیں اس پہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے اس کو جناب دہشتگردی ڈیکلیئر کر دیا اس سے تمام عدلیہ کا استحقاق مجروع ہو گیا اس سے عدلیہ کو جو ہے دھمکیاں مل گئی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتے کہ یہ سسٹم کے جو لادلے ہیں یہ اب اتنا چیخو پکار کر رہے ہیں اس پہ کیوں ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے اور میں سمجھ بھی گئی ہوں کہ کیوں لیا نہیں جا رہا ہے کیونکہ جن کی تھپکی پہ مریم بی بی اتنا ڈکار رہی ہیں اور اتنا چلا رہی ہیں اچھی آواز میں خوفناک حد تک اور جس انہوں نے کہا جی میں تو کسی بھی لیول پہ جاؤں گی وہ ابھی ساری دنیا کو سمجھ آتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ان کے الفاظ دیکھیں جلسوں میں کھڑے ہو کے وہ باقاعدہ دھمکاری ہیں بی بی آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ جسٹس قیوم صاحب کی آڈیو لیک ایک ساروں کے لیے وہ خود تو دنیا سے چلے گئے لیکن وہ آڈیو لیک رہے گی اور وہ کنڈکٹ شو کرتی ہے کہ نون لیک کا کنڈکٹ کیا رہا ہے ماضی میں جو ڈکٹیشن ہے یہ لیتے رہے تو وہ تو ٹھیک ہے اور جو جج عرشد ملک کو بھی آپ نے ملائن کیا ان کو بھی آپ بلا کے جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقاتے کرواتے رہے ان کا بیٹا جو ہے وہ مدینے میں ان کو ملتا رہا یہ کنڈکٹ جو ہے یہ آپ نہیں چل سکتا اس لیے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ ڈیفرنس نکال لیتے ہیں سو اس وجہ سے سسٹم کا سسٹم کی لادلی اور ہم تو کہتے ہیں کہ باجوا صاحب کی لادلی یہ ہی ہے کیونکہ ان کی بینیفیشری ہے آپ کو انٹرسٹنگ چیز دکھائیں آپ ان کی پرانی جو پانچ کا ٹولا تھی اس میں تصویر دیکھیں تو باجوا صاحب موجود تھی اب جب آپ پانچ کا ٹولا دیکھیں تو باجوا صاحب بھی نکل گئے ایک اور بھی ان کے فیوریٹ نکل گئے ٹولا ہے اس پر دیر کنوینینس تبدیل ہوتا جا رہا لگا جی اور اور اس کنوینینس کے تحت میں ایک آپ سے کوکلی سٹرٹسٹکس بھی شیئر کرنوں مریم بی بی کس طرح سے سسٹم کی لادلی ہے وہ بھی بتا دوں اور دیکھیں جو دروگ ہوتے ہیں اس کا حافظہ نہیں ہوتا یہ ہمارے بچپن میں ہمیں سارے بزرگ ہمیں بتایا کرتے تھے لیکن اب ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہے ہیں مریم بی بی نے جناب فیض جنرل فیض صاحب کو بہت عرصے تک وہ سٹنگ جنرل تھے تھری سٹار جنرل تھے ان کو آڑے ہاتھوں لیتی ہمیشہ کوٹس کے باہر اپنی کرپشن اور اپنے کیسز کی بات نہیں کی وہ ہمیشہ آ کے یا تو باجوہ باجوہ صاحب کے اوپر تبارہ پڑتی تھی یا پھر وہ بعد میں لیٹ لی فیض امید صاحب کو انہوں نے ٹارگٹ کیے رکھا آپ پتہ یہ چل رہے کہ اس سارے سسٹم کی اور اس ساری ریجیم چینج کی اور باجوہ صاحب کی جو بیک تھی اس کی بینیفیشری تو ڈائریک سب سے زیادہ مریم بی بی ہیں حالانکہ ملک کا بیڑا گرک ہو گیا وہ فرماتی ہے کہ جناب باجوہ صاحب سے ہٹ کے فیض صاحب نے آٹو پہ اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ وہ بن جائیں گے چیف آف آمنی سٹاف اور بس اس کے بعد انہوں نے ہماری تباہی پھیر دی تو ان کی دروگ گوئی اور کم حافظے کے لیے میں کچھ سٹارٹسٹکس نکالیں نواز شریف صاحب کی آپ کو چھج لائی دو ہزار اٹھارہ کو دس سال کی قید ہوئے اور ان کی بھی سات قید لگی تھی اس وقت بھی چیف آف آمی سٹاف تھے جنرل Bajwa صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی تے جنرل نوید مختار صاحب اچھا جی نواز شریف صاحب کو انیس نومبر دو ہزار انیس میں لندن مفرور کروایا گیا تھا مفرور کروایا گیا تھا اُس وقت چیف آف آمی سٹاف تھے جنرل باجوا صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض حمید صاحب تو پھر آپ کو تو فائدہ جنرل حمید کے دور فیض حمید کے دور میں ہوا ہے نقصان تو آپ کو نوید مختار صاحب کے دور میں ہو رہے تھا لیکن اس کو سائٹ پہ رکھیں ان کا بہت سب کا ایک ہی تھا جس کا نام ہے جنرل باجوا اور آپ کی دوسری حکومت جو بیک دور سے لائی گئی ہے جس طریقے سے وہ بھی آپ کے باجوا صاحب کے ٹائم پہ آئی ہے اور آپ کو یہاں پر ایک پلیز کلپ چلا دیجئے ان کے فیڈرل منسٹر ہیں بڑے سینئر منسٹر ہیں انہوں نے اور اس کے ڈیفنس کے بھی منسٹر رہی ہیں گجناوالہ سے ان کا تعلق ہے خورم دستگیر صاحب انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر عمران خان رہ گیا اور وہ اپنی مرضی کا چیف لے آیا تو ہم تو سارے ناہل ہونے جا رہی ہیں اس لیے یہ ریجیم چینج شاید خاکار باسی صاحب نے کہا کہ آپ کو پتا ہے اس ملک میں ریجیم چینج تو ہوئی نہیں سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ ساتھ شامل ہو پھر جاوید لطیف صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب تو آنا نہیں چاہتے تھے ان کو تو زبدستی لا کے بٹھایا گیا جب ان کے معاملات تھوڑے میچے جا رہے ہو نا تو یہ فوراں ریورس توپوں کا رخ کر دیتے ہیں اور جب ان کی مرضی کے نہ جا رہے ہو تو یہ اب کیونکہ ساری آنکھیں لگیویں ہیں اس وقت عالی عدلیہ کی طرف اور وجہ کیا ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے بتا دی انہوں نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آزر صدیق صاحب کے سامنے بیٹھتے ہوئے مجھے لیگل بات نہیں کرنی چاہیے لیکن یوں میں ایک لیجسلیٹر ہوں تو میں یہ ضرور کھوں گی انہوں نے کہا اس دفعہ ہمارے دروازے پہ آئی نے دستک دی ہے اب اس میں ایک پوائنٹ صرف فکلی کہہ دوں اور پھر وہ اس کو ظاہرہ ٹیک اپ کریں گے آرٹیکل ایک سو پانچ جو ہے اس کے مطابق جب کونسٹیٹیوشنلی آہ اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو جو ایک سو پانچ کا دی ہے تو اس وقت سب سے پہلے کون انوک ہوتا ہے آئین انوک ہوتا ہے گوورنر کو آئین نہیں اختیارات دی ہیں اور اگر گوورنر نے سائین ایون نہیں بھی کیے اس پہ میں حضر صاحب سے کہوں گی کہ ضرور جواب دے یا اس پہ اپنی ایکسپرٹ دے جو میرا پوائنٹ آف یو ہے آئین بائیڈنگ کرتا ہے کہ آپ نے نوے دن کی پہلے وہ دن نہیں ساڑھے نوے سے دن سے آگے جانے کی بات کی تاریخ دینی ہے اور اس کے بعد وہی آئین گوورنر کو اختیار دے رہے کہ آپ نے کابینہ بنانی ہے اب ہوا یہ ہمارے گوورنر صاحب نے تاریخ تک تو کہا کہ یہ میں نے نہیں کرنا کیونکہ یہ تو میں نے سائین نہیں کی تو اسی آئین کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے کابینہ کیسے بنائی جو کے بعد میں بننی تھی پہلا step was to give date second step was to announce cabinet اور پھر آپ نے cm لگانا تھا caretaker government کا باقی والے step آپ کر گے پہلا چھوڑ گے اس لئے آئین نے دستک جا کے سپریم کورٹ پہ دی اور سپریم کورٹ is the highest forum جہاں پہ آئین کی protection ہوگی اور اب جس قسم کے معاملات چل رہے ہیں وہ سسٹم کے لڈلے جو ہیں انہوں نے شور مچا دی ہے انہوں نے پہلے بھی مچایا سترہ ڈراما جولائی کے elections کے بعد جس وقت انہوں نے اپنا فیاس کو کیا تھا حمزہ شباز کو لا کے اور وہ ڈراما جو چیف وہ اپنے اپنے ڈپٹی سپیکر والا تب بھی جس وقت عدالت نے فیصلے دینے شروع کیا ہے تب بھی اس پورے ٹولے نے جی پندرہ دس پندرہ لوگوں کے ٹولے نے سمیت مریم کے اس وقت عدالتوں کے اوپر پوری چڑھائی کر دی ہے وہ تو ایک پوری ہسٹری رہی ہے آپ سپریم کورٹ پہ اٹیک سے لے کر یا تو یہ کہتے ہیں رفیق ٹاڑڑوالا ڈراما ہو کہ وہ ججز کو جا کے خرید لیں پیسات لے دیں اور اگر وہ نہیں ہو تو پھر وہ ڈنڈے سوٹے لے کے نکالیں سپریم کورٹ کے اوپر جس طرح انہوں نے اٹیک کیا تھا وہ کریں یا ججز کے اوپر آپ ان کی ویڈیوز کی ان کو باتیں سنائیں یا آپ ان کو درائے دمکائیں اور پھر ان پر آپ تبرے پڑیں تو سسٹم کے لادلوں کو کہنا یہ ہے کہ آپ تو ہیں کٹ پتلیاں جہاں سے آپ کی ڈوریں ہیل رہی ہیں نا وہ ہمیں بھی پتا ہے صحیح ہو گیا یہاں پہ میں سید مزمل کی طرف آنا چاہوں گا یہ بتائیے گا